اہ بہ 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 ب بھائی بال بالا بھائی میرے بال بال تو یہ تھائی کی تو گوڈ آفشنون ایوری ون اور بھائی میں بس ابھی تھوڑی دیر پہلے نا سوٹ اٹھا ہوں کیونکہ ہم آیا گیا تھا اس میں بہت زیادہ طرکان وغیرہ ہوگئی تھی اور بس ایسی کٹا کھنگا دن یار میں ابھی آفس میں آئے تھا جو میں نے کزن کے پاس تو جائے سے آفیس میں آیا ایک دوں سے اتنا چیز والا ارت کوئی کھایا میں سمجھے یار میں نے ٹانگیں اوپر رکھ رکھی تھی یہ دیکھی ہے میں نے اپنی لیکس ہوگی رہے تھا میں ٹیبل کے اوپر ایسے رکھی تھی کیونکہ میری تھوڑی سی کمام ہے پر آدم تیبل تو مجھے تھوڑا سکون ملنا تھا ایسے رکھنے کے بعد تو وہ مجھ سے بولا کی کیا آپ نے مجھ سے بولا کی بھائی نا اگدم بہت جیس زلزل آ رہا ملنا ہر کوئی کھا رہا آپ کو احساس نہیں ہو رہا میں نے کہا نا یار میں ایسے کرتے ہیں ٹانگ ہلا رہا ہوں ہو سکتا اس کی وجہ سے ہو رہا ہوں اس کے بعد میں تھوڑا سا رکھا تو وہ ایک دوں سے پھوڑا ایسا ایسا ہل رہا تھا ایسا تو بس مشکل سے ایک یا ایک منٹ ہوا اب یہ ختم ہوئے رہے مطلب آیا تو وہ کچھ سیکنڈ کے لیے تھا اگر منٹ میں رہتا تو بہت دوری تباہی ہو گئی تو وہ ایک دوں سے ملنا ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری چیزیں ایسے ہل گئی ہیں میں بیٹھا بیٹھا نا ایسا ہل رہا تھا بعد میں جب میں نے رکھا اور اس نے بولا نا تھوڑے دیر میں نے احساس کیا تو وہ ایسا ساری چیز ایسے ہل گئی تو بھائی چلو یہ بھی اچھا ہوا اب پتہ چلے گا نیوز وغیرہ میں دیکھنا پا بس آئی ہوگی آر کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو لوگوں کو ویلڈنگ وغیرہ جانمال کو کسی بھی چیز کو تو دیکھتا ہوں میں یہ سوچ رہتا ہے کہ اس کے پاس آیا تو وہ شاپنگ کل میں نکلنے ہو رہا تھا وہ بہت کچھ ٹی شٹس وغیرہ پرید رہتی ترسی گئی بینڈرکی درسہ یہ کامرلیم سمایا تھا ترسی گئی بینڈرکی درسہ ابھی جاؤں گا اور جا کے پھر شاپنگ یہ دیکھا بھائی صاحب یہ سب کو نیوز زہر آئیس ٹرین جہاں آرد کوئی کے بارے میں اور سب سے جانکار یہ بے رہا ہے کہ وہاں کو سب خیریت ہیں آرد کوئی کو وغیرہ تو نہیں آئے اور گوچھ رہ جب ہوں تو اچھی بات ہے بھائی سب کی خیریت مانوں کر رہا ہے بچارہ میرے بذل یہ چیزیں ہونی چاہیئے انسان کے اندر بھائی کہ اگر آپ جو چیز محسوس کر رہے ہیں یعنی ارد کوئی کے وغیرہ یا کوئی بھی ڈیزاسٹر سے ریلیٹیڈ تو آپ کو اپنے ریلیٹیو یا فرینٹس یا جو بھی جانکار ہیں آپ کے آپ فون کر کے ان سے ان کے بارے میں پہنچیئے کہ سب ٹھیک ہے سب خیریت ہی رہیں سب کچھ آئی یہ دیکھئی آپ ابھی جو ارد کوئی کا آئیت ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا تھا ارد کوئی کے تو ابھی میں اس پہ یہ نیوز دیکھ رہا ہوں پڑھ بھی رہا ہوں آپ یہ دیکھئے ڈلی اینسی آئر میں بھو کم کے تیز جھٹکے کافی دیر ہلتی رہی ڈلی ترکتہ سکس پائنٹ ٹو اور یہ دیکھئے بھائی صاحب یہ آج تک والے دکھا رہے ہیں تو بس کوئی نقصان نہ ہو یار لوگوں کو یہ ہے نیپال میں بھی دکھا رہے ہیں دیکھئے بھو کم کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور نیپال میں کانڈا کے پاس تھا بھو کم کے جو بھی تھا ڈلی اینسی آئر میں بھو کم کے تیز جھٹکے چلیے بھائی ملتے ہیں پھر آپ کو آرام سے کیونکہ مجھے ابھی شاپنگ واقعہ کے لئے بھی جانا ہے تو میں بیسے بھی لیٹ ہو رہا ہوں بھائی بال بال بھائی میرے بال بال یہ تھائی کہ جو بال نہیں بھائی یہ آگے تیرا ہاتھ میں ایسے کر کے جان لے رہا تھا کیا میری پیزا کا آرڈر دے دیا نہیں کتنے دیر میں آ رہا دس پندر منٹ میں چلو بھائی بھوک تو لگ رہا ہی بہت تیز والی اچھا ہوا تم نے آرڈر دے دیا پیزا تو کھا لیں گے شاپنگ کا پھر شام میں چلیں گے اس ٹائم کیونکہ دھوپ بہت زیادہ ہو رہی میرا بھی موڈ نہیں ہو رہا شاپنگ کیلئے شام میں چلیں گے دیکھو دھوپ کتنی تیز ہو رہی باہر دیکھو بھائی دکھ رہا سامنے یہاں دیکھیں آپ فلال پیزا آتا ہے پیزا کھاتے ہیں تھوڑا ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر چھوم انتر ہو جاتے ہیں شاپنگ کے لئے ہیں اور وہ بھی کس ٹائم شام میں یہ تو انجیلو جی ہمارا چھوٹا سا منہ سا پیزا تو آ گیا یہ دیکھیں آپ لوکل پیزا ہے پر بھائی میں نے اس سے اچھا پیزا نہیں کھایا ایون پیزا ہٹ میں بھی اور ڈومینوز میں بھی کھایا میں نے لیکن اس سے بہترین پیزا میں نے آج تک نے کھایا چلے بھائی ایک پیزا کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے ملتا ہے جار میں سوچ رہا ہوں یہ جو کولڈرنگ ہے نا اس جگ میں ڈال لوں ہے صحیح رہے گا نا مٹی کا جگ اور اس میں یہ کولڈرنگ ایسا ڈالو یہ نیا تجربہ ہوگا بھائی پیزا کا کوئی جواب نہیں یہ دیکھیا بہت زبردست ہے چکن پیزا ہوئے ہوئے مردہ آگیا بھائی یار میں پہنچتا گیا ہوں سریطہ بیار مارکٹ میں اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر آپ ڈے میں جاؤ گے نا تو وہ شاپس وغیرہ اتنی اوپن نہیں رہتی ہیں یہاں پر تو میں تھوڑا لیٹ آیا ہوں تو اس ٹائم شام کے وجہ رہے ہیں لگ بگ پونے ساتھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ کی حالت یہاں کی تو پہلے بھی میں نے یہاں سے ایک دو بار شاپنگ کریے جہاں سے مجھے ٹی شیٹس وغیرہ لینی ہے وہ شاپس آگے ہیں کینٹا بلکہ آپ سامنے سائن دیکھ رہے ہوں گے کوٹ لگا ہوا بس اسی سے ذرا سا آگے چلوں گا تب ہی پڑے گی وہ شاپ چل ہوگا یہ اپنی شاپنگ تو ہوگئی شاپنگ کیا ہو یار مجھے جیسی نا ٹی شیٹس وغیرہ چاہیے تھی ویسے ملے نہیں پھر بھی میں نے مجبوری میں دو ٹی شیٹس لے لیں اور یار یہاں رات ہوگئی مجھے ایک ڈیڑھ گھنٹہ ایسے نکل گیا یہاں رش زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اس ٹائنگ بہت بری آلت ہے پیدل چلنے میں بھی پرابلم ہو رہی اور جگہ جگہ آپ ٹھیلیوں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹککہ وغیرہ بن رہا ہے چکن ٹککہ چاہیت کچھ آگے پائنیپل وغیرہ مل رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ تو کھانے پینے کی بھی کمی نہیں ہے آپ کو اگر کچھ بھی کھانا تو یہاں مل سکتے ہیں کچھ بھی آئیس کریم کی ریڑی وغیرہ ہے مل اپکل ملا کے ساری کی ساری چیزیں آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور آس پاس چھوٹے موٹے ریسٹرینڈ وغیرہ بھی ہیں پیچھے اگر آپ کو کھانا تو اس مارکٹ کے پیچھے جانا پڑے گا مین مارکٹ وہاں پر ہے ملکہ فوڈ والی مارکٹ اس لی فوڈ والی مارکٹ جیسے بولتے ہیں وہ اس سریتویار میں جتنے بھی شو روم میں ان کے پیچھے ہیں ابھی تو آپ کو اگر نورملی کچھ کھانا تو ایسے کھا سکتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہوگے اگر آپ ٹریفک دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ٹریفک ہے اور خامخواں کا ٹیمپ ہیں ٹیمپ ہیں ہو رہا ملکہ بغیر سوچے سمجھے نا اورن بازی دبا کے اورن بجھ رہے ہیں آپ دیکھئے اور ڈر بھی لگ رہا بھائی کیونکہ پیدل چل رہا ایسا لگ رہا کوئی اوپر چڑھا دے گا بھائی کیا فورگلر وغیرہ تو چلو بھائی میں تو نکلتا ہوں یہاں سے پھر اب بھی آگے سے بھائی یہ رکشہ پکڑنا ہے مجھے یہ رکشہ پکڑ کے تھوڑا سا آگے جاؤں گا ایک کام ہے وہ کام کروں اور پھر نکلوں گا یہاں سے تو جہاں مجھے جانا وہاں صرف یہ رکشہ ہی جا سکتا ہے کیونکہ سٹریٹ وغیرہ بہت نیرو سٹریٹ ہیں پتلی پتلی گلیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ٹریفک جیم وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے دیکھیں ابھی بہت زیادہ ٹریفک جیم ہے یہاں پہ جگہ جگہ ایسی لگے گا ٹریفک جیم آپ کو ایسی ملے گا دیکھیں بھائی صاحب کتنی بری حالت ہے یہاں پر آدمی مطلب پیدل بھی نہیں نکل سکتا آدمی مطلب پیچھے 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 چلنا پڑھا ہے مجھے بائیک تو اگرہ کر گاڑیوں کے چلو ایک چھوٹی سی جگہ ملی یہاں سے نکلتا ہوں بھائی بہت بری حالت ہے یہاں تو ایسا لگ رہاں بتا نہیں کونسی دنیا میں آگئے اور ابھی تو یہ رکشہ ڈونڈنا بھی بہت بڑی بات ہے مل جائے مجھے تب بھے بات ابھی تک تو دکھائی نہیں دیا اور پیچھے جتنے کھڑے ہیں وہاں پہ ٹریفک جیم اتنا زیادہ ہے اگر انہیں آئر کرتا ہوں اور بیٹھتا ہوں تو میں خود ٹریفک میں فس جاؤں گا چلو آگے دیکھتا ہوں اگر ملتا ہوں بھائی فائنالی ایک ای رکشہ ملتا ہوں اور وہ بھی آگے بیٹھ کے جا رہا ہوں میں ای رکشہ کے یہاں ایسی رہدار ہوتا ہے ٹریفک یہی حال ہے یہاں کے ٹریفک کا اور زیادہ ہوگا اس سے بھی زیادہ ہوگا کیونکہ میں اتنی دور سے تو پیدل چلو چل کے آئے ہوں مجھے ہی رکشہ ہی نہیں ملتا اور جو مل رہے تھے وہ پیچھے ٹریفک میں فسے ہوئے تھے ہاں چاہتے ہیں ہاں 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 تو یہ یہ سب انہیں پارک کر رکھی ہی ہیں لیفٹ رائیڈ دونہ سائٹ روٹ پہ ہی پارکنگ بنا رکھی یہ باتا رہے ہیں بھائی صاحب یہ رکشہ کے درائیور یہ دیکھئے یہاں تو آدمی بہرہ ہو جائے گا اتنا زیادہ ہون بجاتے ہیں اتنا زیادہ ہون بجاتے ہیں بھائی صاحب آدمی بہرہ ہو جائے گا جانو روڈ پہ نہیں جانو روڈ پہ یہ دیکھو نا میں دکھا رہا ہوں یہ سب کتنی بری حالت ہیں یہاں پر ملت دس قدم چلنے پاتے آپ آپ کو نا ہر جگہ ٹریفک جیم اور یہ دیکھیں چھڑا کتنی ٹوٹو یہ گند مجھے پڑی ہے ہر جگہ بہت بری حالت ہے بھائی یہاں پر پتہ نہیں کس طرح لوگ یہاں سروائیو کر رہے ہیں پر بھائی یہاں لی بتا رہا ہوں کیا بولو یہاں رہاں اب اس جگہ کے بارے میں یہاں میں شاؤٹ کے ہی آپ کیا تمہ تع Antrag کے بھی آپ نے کیا آپ کی تکنا ہے تو پہ ہے تو پہ تو پہ بھائی تو پہ چھسکھ کیا ماں میں چلا ہوا ایسا اب آسٹیلیا کا اور پاکستان کا پاکستان کے ہیں 24345 35 سوار میں اور میں بیٹھا ہوں یہاں پر اپنی سسٹر کے گھر تھوڑے دیر پہ لائے ہوں بس آ کر چائے وغیرہ پی ہے اور پھر نکلتے ہیں دوسری جگہ دوسری جگہ اٹمین سے مطلب دوسرے کزن کے پاس جانا ہو جائے یہ بھائی چار رن تو چلو بھائی اس ویلوگ کا کرتے ہیں یہی پر اینڈ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اور تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھئے اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریے اوکے بائی بائی